ڈیٹا مائننگ کی ڈیفرنٹ اپلیکیشنز اگزسٹ کرتی ہیں ان اپلیکیشن میں ایک اپلیکیشن ہے جو کافی کاملی یوز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ویب مائننگ ویب مائننگ سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو ورڈ وائیڈ ویب ہے یا جسے کامل لفظوں میں انٹرنیٹ کہا جاتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے اور ہیومن کی انٹرپیٹیشن کے قریب سے قریب لے آیا جائے اب جب آپ ویب کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہو تو ویب پہ دو چیزیں ہیں ایک اس کا کانٹینٹ ہے اور ایک اس کا ہے سٹرکچر How to understand structure of web اس کی میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا صرف میں تھوڑا سا اس کا بیگراؤنڈ بتاؤں گا کہ ویب سٹرکچر مائننگ سے مراد ہم کیا لیتے ہیں اس کے ایک میں ایک زیادہ یہاں پہ یہ لوں گا کہ 1970s میں جب ہمارے پاس ریسرچ کا بوم آیا ریسرچ کے بوم سے مراد کیا ہے جب ہمارے پاس کافی زیادہ مقدار میں قوالٹی کے ریسرچ پیپر پبلش ہونا شروع ہے تو ریسرچرز نے کیا کیا انہوں نے یہ دیکھا کہ کیسے ہمیں پتا لگے گا کہ کون سے جنرل جو ہیں وہ خود good quality کے ہیں کون سے جنرل جو ہیں وہ good quality کے نہیں ہیں اس کے لئے انہوں نے یہ دیکھا کہ جب آپ کوئی جنرل کا پیپر یا کسی بھی قسم کا ریسرچ پیپر پبلش کرو تو اس کو باقی کتنے لوگ cite کر رہے ہیں اب اس citation کا effect کیا ہوا کہ وہ ایک interlinkages بننا شروع ہو گیا let's say کہ اگر ایک پیپر ہے جس کو ستر لوگ آگے cite کر رہے ہیں پھر وہ ستر پیپر یعنی کہ ایک پیپر کو ستر پیپر cite کر رہے ہیں وہ ستر پیپروں کو آگے کون سے cite کر رہے ہیں پھر ان سے آگے کونسا چل رہا ہے تو ایک پورا structure بننا شروع ہو گیا جس میں citations کا problem شروع ہو گیا تو first paper cited by 70 these 70 cited by 70 next 70 cited by the other ones تو یہ پورا loop چلنا شروع ہو گیا کہ یہ citation کا problem یا dilemma کھڑا ہو گیا similarly customer کی اگر ہم بات کریں customer behavior کی تو ہم کیسے بتائیں گے کہ جی customer کا جو behavior ہے towards a specific product وہ کیا ہے جیسے اس کے ہم نے یہاں پہ بات کی customer behavior کی ہم یہ evaluate کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک product کی quality کیسی ہے based on customer opinion جیسے ایک product launch ہوئی لٹسے کہ ہمارے پاس آئی فون ایکس آج کل launch ہوا لٹسے ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ customer کا آئی فون ایکس کے بارے میں کیا خیال ہے اور وہ آئی فون ایٹ سے کیسے ڈیفرنٹ ہے کیا آئی فون ایکس بہتر ہے یا آئی فون ایٹ بہتر ہے اور اس کی reason کیا بنی کہ بجائے اس کے کہ اس کو ہم اس کی product کے بیس پہ کہتے ہیں جیسے لٹسے ایپل والوں نے کہا جی کہ آئی فون ایکس جو ہے وہ بہتر آئی فون ایٹ سے reason کہہ کہ اس میں یہ یہ نئی چیزیں آئی ہیں ہم ان کو چھوڑ کے ہم کہے نہیں جی یوزر بتایا کہ کیوں بہتر ہے تو اب کیا ہوگا کہ یوزر کے اندر بہت زیادہ ڈیفرنس ہوں گے اور ان چیزوں کو میر کرنا ایک حد تک کافی زیادہ تف ہوگا اچھا اب یہ جو میں نے toughness کی بات کی یہ tough سے مراد کیا ہوگا کیونکہ اگر کوئی یہ جو competitiveness ہے یا authority ہے اگر یہ کسی product بنانے والے نے کی ہے تو وہ straight away ہوگی جیسے انہوں نے clear combination دیا ہوگا comparison دیا ہوگا iphone x کا اور iphone 8 کا ہم اس کو compare کریں گے اور easily find out کر لیں گے کہ which one is better one لیکن اگر یہ ہم نے through web کیا تو اب ہوگا کیا کہ کافی سارے ایسے unique features ہیں which we should understand وہ features کیا ہیں پہلی چیز یہ ہے not every hyperlink represent the endorsement we seek اس سے مراد کیا ہے کہ کافی سارے ایسے link خلیں گے جو شاید ہمارے لئے useful نہیں ہوں گے تو یہ ہمارے لئے information retrieval کے لئے useful نہیں ہوں گے جیسے لیٹسے کہ میں نے iphone x لیا یا میں نے compare کرنا iphone x کو اور iphone 8 کو اور میں نے جب click کیا تو آگے سے comparison نکلایا کیوں موائل کے ساتھ تو یہ ایک ہمارے لئے useless چیز ہوگی second one one authority page will seldom have its web page point to its competitive authorities اب کیا ہوگا کہ کئی cases میں ہمارے پاس آپس میں جو comparison ہے وہ clear نہیں ہوگا جیسے کوکا کولا والے بہت ہی کم چانسز ہیں کہ وہ پیپسی کے ساتھ اس سے compare کریں یا پیپسی والوں کی features کو اپنے ساتھ add کریں یہ second point ہے اچھا authority pages are seldom descriptive اس سے مراد کہ yahoo may not contain the description web search engine اس کا مطلب کہ جو ہمارے پاس جس چیز کو search out کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کئی چیزیں جو ہیں ہو سکتا ہے وہ description موجود نہ ہو جو ہم search کرنا چاہ رہے ہیں اس میں صرف یہ ہو کہ جی آپ کیا search کرنا چاہ رہے ہیں کیا information موجود ہے لیکن وہ detailed description موجود نہ ہو جو ہمیں required ہیں for some specific time تو اب یہاں پی اس کو conclude میں اس طرح کچھ کرنا چاہوں گا کہ جو web structure mining ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بہت ایک complex problem ہے کیونکہ structure جو ہے اس کا وہ اتنا hyperlinked ہے ایک دوسرے ایک ساتھ linked ہیں documents کہ وہ infinity کی طرف move کرتا جا رہے day by day اور اس کو simple with respect to common IR system کے یا database system کے سمجھنا near to impossible ہے